آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک بادہ ہے ایک آپ اللہ سے اوٹھ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہے کہ جی بے گرزان اور چوزر کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شباہ شریف تم غلام ہو تم ایک کرپت آدمی ہو تم تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دینا ہے جو آدمی کرپت ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ چوتے پولش کرتا ہے تیری بلاسم آپ کو تو شروع سے پھوٹ پولش کرنے کی عادت بڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد اعظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا ٹپر اور اگر کہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او ون دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو این آر او ٹو مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہی ہے میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لنڈن میں اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو این آر او دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا اس سارا ٹو پر کہ پھر آئے گا پھر این آر او لے گا پھر لوٹے گا پھر پیزہ چوری کرے گا پھر پیزہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ اب سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبردستی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے پتہ ہو ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتہ چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تو میں ساروں کو کترے بھی تم ہو چوروں گا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا ہے کوشش انسان کرتا انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشاور پختون خواہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کی امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانیاں پختون خواہ کے لوگوں نے دی سات سو پولیس والوں نے شہات دے دی پختون خواہ کے اندر قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی نقل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرون اٹیکٹ ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا absolutely not انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استوال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری foreign policy تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دوت میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لے رہے ہیں دوسری طرف ہمیں ضلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا آکے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سہالہ کے اندر دوہزار گیارہ میں امریکنوں نے چھپیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لڑا ہے ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے تھی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں سہالہ میں جب چھپیس مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر گیا اس کی بیوہ کو ملا تیس بائیس سال کی عورت بچہ اس سے بگرا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں سرکت نہیں کرنے دوں گا اپنی لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا کلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپورٹیڈ سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو اور اسے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں ڈیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلام و فوبیا کے خلاف قراردار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہگار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا ڈیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم پتنی آتا ہوں تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہوں اور میری قوم میں آپ کا شکریہ آدھائی یہ کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائیم ملسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائییں بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تُو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی ترا شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام کریٹ ویلڈر ہے یہ سننے کریٹ ویلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری دین پر لڑنے والا ہے اور میں آپ ان کو مقابلہ کر کے تکھاؤں گا ان چوڑوں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا موسیقی موسیقی پاکستانیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان زندہ بات